میں نے میرے جیون میں آس تک نہ میں نے کبھی کوئی سابون لگایا کیونکہ میں نے تیل نہیں لگایا جیون میں آس تک اور نہ میں نے جیون میں آس تک اپنے بالوں میں کبھی تیل لگایا اور نہ میرے جیون میں کبھی کوئی پکار کا کوئی کیبیکل کوئی ڈیوڈرین کوئی پاوڈر دوستوں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ خوبصورتی اور چمک آپ کے بھیتر سے پیدا ہوتی ہے باہر سے بھیتر نہیں آتی دوستو نمشکار میں ڈاکٹر اینکے شرما دوستو نمشکار میں آپ کا حردیک سواگت کرتا ہوں دوستو آپ نے وہ پرانا لعنہ سنا ہوگا کہ سر جو تیرا چکر آئے تو ڈل ڈوبا جائے تو آجا پیارے پاس ہمارے گاہے گھبر آئے تیل مالش تیل مالش آپ نے ایسا گانا سنا ہوگا اور جنرلی لوگ تیل مالش جو ہے بہت پسند کرتے ہیں اور تیل مالش کے لئے سپیشل لوگ کرلا تک جاتے ہیں اور آج کل تو ہر شہر میں مساج کے بڑے بڑے سینٹر بھی کھل چکے ہیں اور لوگوں کو تیل مالش کر کے اپنی مالش کرانا بڑا اچھا لگتا ہے تو اگر میں کسی کو پوچھوں بھئیہ آپ تیل مالش کیوں کراتے ہو ارے بھئیہ ہمارے پھون کا دورہ بڑھتا ہے ہمارے ہمارا شریر جو ہے تیل پیتا ہے اور ہمیں تھوڑا اچھا لگتا ہے ہمارے ہماری بیماریاں ہمیں تھوڑی کم لگتی ہے چاہے کئی طرح کے کارن لوگ بتا سکتے ہیں تو میں آج آپ کو تیل مالش کے اوپر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی تم یہ جو باہری تیل مالش سے اپنے آپ کو جو چمگانے کی کوشش کر رہے ہو اس کی تمہیں واسطہ میں زیادہ جرود نہیں ہے بتا رہا ہوں ارے بھائی چورہ سی لاکھ یونیوں کو تم دیکھتے ہونا یہ چڑیوں کو ہیرن کو پکشی کو سب کو دیکھتے ہونا کتنی چمک ہے ان کے شریر پر آج کوئی بھی پرانی کو اٹھا کے دیکھ لو کتنے سندر لگتے ہیں مسنیوں کو دیکھا آپ نے کتنی سندر لگتی ہے ترہ ترہ کی سارے سمودری جیف کتنے سندر لگتے ہیں کیا یہ کہیں جا کر کوئی میک اپ کرواتے ہیں کوئی پالش کرواتے ہیں کوئی پاڑر لگواتے ہیں کوئی تیل مالش کرواتے ہیں تب جا کے ان کے اندر اتنی خوبصورتی ہوتی ہے نہیں دوستوں آپ جب تیل مالش کرتے ہو تو سب سے پہلے تو آدمی نے تیل کو کسی چیز میں سے نکالا ہی کیوں فالتوں میں سج با بتا رہا ہوں اور اب نکال دیا تو وہ اب لگانا چاہتا ہے اپنے شریر میں تو اب کیا ہوتا ہے کہ تیل مالش کرنے سے definitely آپ کے شریر کا چھوٹا سا بیایام ہوتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور تیل لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہو پھر جا کے آپ سابون سے نہ آتے ہو تو آپ نے تیل کیوں لگایا تھا کیونکہ میری سکن تھوڑی ڈرائی ڈرائی ہوتی ہے بھائی اس لیے میں لگاتا ہوں تو چلو تو ڈرائی کیوں ہو گئی کیونکہ تمہارا کھانا ہی ایسا ہے تمہاری لائف سٹائل ایسی ہے کہ اندر سے جنگ فوڈ چائے کافی پیتے ہو اور پھر تمہاری اگر سکن ڈرائی اپ ہو رہی ہے تو تم اس کو تیل کے مادیم سے جو ہے اس کو انریچ کرنے کی یعنی کی اس کو چمک پیدا کرنے کے لیے تم اس کو یوز کرتے ہو اور بعد میں کیا کرتے ہو تیل لگانے کے بعد میں جا کر پھر آپ سابون سے نہ آتے ہو تو دوستوں سابون کوئی امرت میں چیزوں سے تو نہیں بنا ہوا ہے ہے تو اس کے اندر تھوڑا اور کیمیکل سینہ بہت سارے ترہ ترہ کے تھوڑا تھوڑا بس فرق ہے اور تھوڑی اچھی سگند ہے بس اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ میں سابون لگا کے اپنے شریر کو فائدہ دے رہا ہوں یہ تمہارا سب سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے کیوں کیونکہ آپ تیل لگانے کے بعد اپنا سارا تیل نکالنے کے لئے سابون لگاتے ہو تو میرا کہنا یہ بھائی کہ آپ نے واپس سکن کو ڈرائی اپ کر دیا پھر وہ سابون لگانے کارن سکن پھر درائی ہوتی ہے تو پھر تم واپس دوبارہ کوئی 35 لاکھ کو اتنا آئیل پیدا کرتے ہیں اتنا بڑیا سکن کو چمکدار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تم اپنا کھانا پرکر تک ہول سم رکھو تو شریر کو سارے elements ویٹامین منرل اور سکن کو ریجنریٹ کرنے کے سامان ملتے رہیں گے تو آپ کی سکن نیچرل چمکتی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ساتھ اگر آپ ویائیام کرو تو ویائیام کرنے سے circulation شریر میں دورتا ہے بھائی تم کسی سے لیٹ کر تم کسی کے ثرو مالش کروا کر اگر تم سوچتے ہو کہ میرے شریر کا میں circulation بڑھا دوں گا تو ٹھیک ہے ایک اینا سین کی گولی کی طرح وہ ٹیمپریری اس کا لاب تو تم محسوس تو ہو گا لیکن زندگی بھر تمہیں اس کا اچھا لاب ملے گا ایسی کل پنا کر نا پلیز بند کر دیں تو دوستو اتنی مالش تم کرواتے ہی ہو نا ترہ ترہ کہ اپنے گھر میں بھی زمیندار راجہ اور پیسے والے لوگ مالش والوں کو بلاتے بھی رہتے ہیں خوب مالش کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کو heart ڈیابیٹک ہے پھر بھی ان کے جوائنٹ سپین ہے پھر بھی وہ بلد ٹوشر کے بیمار ہے پھر بھی وہ جلدی بر جاتے ہیں تو دوستوں تمہاری مالش کروانا صرف ایک لگزری تو ہو گئی کوئی ریال بینیفیٹ تو نہیں ملانا اگر تم ریال بینیفیٹ اپنے سکین کے لیے اپنی سندرتہ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچرل فوڈ زیادہ کھانا چاہیے یعنی فل میوے سلا سپراوس ریگلرلی ایکسرسائز کرنی چاہیے یوگ ہے پرانا ایم ہے دوڑنا ہے سویمنگ کرنا ہے ڈینس کرنا ہے کہ جس سے آپ کی اسکین جو ہے اپنے آپ سرکولیشن کے مادیم سے اگدم ستیج اور چمکدار بنی رہے اور اس سے بھی زیادہ اسکین چمکدار کسے ہوتی دوست تم حلوم ہے آپ کے اچھے پوزیٹیو ویچاروں سے تو جتنا جیدہ آپ ہسی مزاق مسکان پریم کرونا میتری صد بھاو جتنے اچھے اچھے کوئی ادھیاتوی بھاو اپنے اندر رکھوگے تو دیفنیٹلی آپ کی اسکین میں وہ چمک محسوس ہوگی آج سنت مہتما جو اچھی آتمائیں ہیں ان کے پاس جا کر کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جانتے ہیں ان کے شریع سے کئی بار سگند بھی آتی ہے کیوں کیونکہ وہ اتنی اچھائی پر جی رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اندر سے چمک آنی چاہیے تاکہ وہ سکین پر باہر آئے اور تم کیا کرتے ہو اندر تو چمک فیکی ہے اور اوپر سے تیل لگا لگا کر اپنے آپ کو آٹی فیشلی چمک لانے کی کوشش کرتے ہو آپ تو دوستوں اسی لئے اگر آپ کے سکین کی چمک بڑھانی ہے اور اپنے آپ کو سندر بنانا ہے تو ایک تو گرم پانی ہمیشہ اسکین کو ڈاؤن کرتا ہے اس کی جگہ آپ تاجے پانی سے نہ ہو میں یہ نہیں کرتا کہ ایک دم ٹھنڈے پانی سے نہ لو آپ اس کی تھنڈک کم کر دو پر نہ 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 تو ٹھنڈے پانی سے چاہیے اور نہ انہ کے بعد اگر آپ اپنے سکین کو ہاتھوں سے رگڑ کر یا ٹوویل سے اچھی طرح رگڑ کر کم سے کم پان دس پھنے لگا کر سکھاؤ تو اور شریر کافی گرم ہو جاتا ہے اور یعنی کی رگڑ کے اپنے آپ کو پہنچنا بھی ایک بہت اچھی اکسرسائز ہو جاتی ہے اس طرح سے تو دوستو ایسے کرنے تیل نے آمنڈ آئل نے سرسوں کا تیل یہ سب لگانے کی جوتی پڑے گی تو دوستو میں نے میرے جیون میں آس تک نہ میں کبھی کوئی سابون لگایا کیونکہ میں نے تیل نہیں لگایا جیون میں آس تک اور نہ میں جیون میں آس تک اپنے بالوں میں کبھی تیل لگایا اور نہ میرے جیون میں کبھی کوئی پکھار کا کوئی کیمکل کوئی ڈیوڈرین کوئی پاورڈر دوستو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ خوبصورتی اور چمک آپ کی بھیتر سے پیدا ہوتی ہے باہر سے بھیتر نہیں آتی تو دوستو تیل مالش آپ کو شاک ہے تو جرور کرائے میں اس کو کوئی ویرود نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں کہ صرف تیل مالش کر کر پوری زندگی بتا دو گئے تو بھی سواستے اتنا نہیں ملے گا جتنا بھیتر کی چمک اور شکتی کو بڑھاؤ گئے صحیح آہار بیہار سے وہ آپ کے زندگی بر مرتے دم تک آپ کے چہرے پہ چمک رکھے گی اور لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی صاحب کیا کھاتے ہو کیسے جیتے ہو اتنی چہرے پہ رون اپ موسیقی